اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کے آخری جمعہ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی دعاوں اور صداوں کو سنے گا آپ کے غناہوں کو معاف کرے گا اور آپ رب کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا آج کا عمل آج کا وظیفہ انتہائی آسان ہے لیکن اسے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب کا آخری جمعہ آ گیا ہے اور آخری جمعہ کی آمد آمد ہے اور اس آخری جمعہ میں آپ اس وظیفے کو کریں اور تمام فوائد و فضائل سے استفادہ حاصل کریں اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر بڑا خاص فضل اور کرم عطا فرمائے گا اور جس بندے پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ کا کرم ہوتا ہے اسے دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں مل جاتی ہیں اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سلس جائیں گے پریشانیوں سے نجات ملے گی اللہ رب العزت آپ پر اتنا کرم اور فضل عطا فرمائے گا آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اس مقدس وظیفے کو آپ ماہ رجب المرجب کے آخری جمعہ کے دن بھی پڑیں اور شبے میراج کی رات کو بھی آپ اس عمل کو ان اذکار کو ان کلمات کو ضرور پڑیں آج میں آپ کے ساتھ جو کام شیئر کروں گی جو تسبیحات شیئر کروں گی یقین کامل کے ساتھ اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سلس جائیں گے اور اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا جمعہ المبارک کا دن بھی بڑا مقدس ہے اور شبے میراج کی رات کی تو کیا ہی بات ہے شبے میراج کی رات کے بڑے فضائل ہیں اور شبے میراج کی رات میں بھی اگر آپ یہ ذکر کریں گے جمعہ کے دن بھی یہ ذکر کریں گے تو جمعہ کے دن کی برراکات بھی دگنی ہوں گی فائدے بھی دگنے ہوں گے اور شبے میراج کی رات میں جب آپ اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر ندامت کے آنسو بہا کر دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں اور صداوں کو ضرور سنے گا اپنے نبی کے صدقے سنے گا نبی کے وسیلے سے آپ کو ہر وہ چیز عطاف فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کا نصیب اور مقدر بھی بدل جائے گا آپ رب کریم سے جس چیز کا سوال کریں گے جواباً آپ کو وہ چیز ضرور مل جائے گی اور اللہ رب العزت اپنے غیبی خوزانوں سے آپ کو بے بہا نوازے گا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے جمعت المبارک والے دن اور شبے میراج کی رات میں پڑنا کی اس طریقے سے ہے اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینل کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینل پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے جمعت المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ نے ایک سو ایک مرتبہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 اور جب آپ 101 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 101 مرتبہ حسبن اللہ عنیم الوقیل کا ورد کرنا ہے 101 مرتبہ اور جب آپ 101 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 101 مرتبہ ہی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا ہے اور جب آپ 101 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد بھی کر لیں تو پھر آپ نے 101 مرتبہ ہی یا حیو یا قیوم برحمتی کا استاغیس کا ورد کرنا ہے اور جب آپ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے لا الہ الا انت سبحانکہ ان کنتو من الظالمین ان کلمات کو بھی 101 مرتبہ پڑھنا ہے جتنے بھی میں نے آپ کو اذکار بتائی ہیں جتنے بھی میں نے آپ کو کلمات بتلائی ہیں آیات بتلائی ہیں ان سب کو آپ نے 101 مرتبہ ہی پڑھنا ہے اور آخر میں پھر آپ نے 313 مرتبہ استغفراللہ 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 کا ورد کرنا ہے اور آخر میں پھر آپ نے سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے بہت زیادہ پھر آپ نے دعائیں کرنی ہیں رب کریم کو ان مقدس اور پاک کلام کا آپ نے صدقہ دینا ہے وسیلہ دینا ہے ان مقدس کلمات کی بدولت اللہ رب العزت سے مانگنا ہے درود پاک کی بدولت مانگنا ہے ان کلمات کو آپ کسی بھی خاص حاجت کو پورا کروانے کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے مشکلات کو آسان بنانے کے لیے پریشانیوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے اور اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بننے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں حشحالیاں لانے کے لیے آپ ان کلمات کو ان وظائف کو ضرور پڑھیں ان تسبیحات کو جمعت المباری کے دن بھی پڑھیں شبے میراج کی رات میں بھی پڑھیں اور اسی ترتیب سے پڑھیں اگر کلمات آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن تداد ایک سو ایک مرتبہ ہی ہونی چاہیے اور جب آپ ان کلمات کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ نے اپنے مقصد کو اپنی حاجت کو خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے ان کلمات کو پڑھنا شروع کرنا ہے جس بھی آپ نے مقصد کے لیے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس وظیفے کو شروع کریں وظیفہ مکمل کرنے کے بعد رو کر اللہ سے دعا کریں آجزی کے ساتھ دعا کریں اور یاد رکھیں جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ضرور آنے چاہیے کیونکہ یوں ہی آنسو ہمارے نصیب اور مقدر کو بدلنے میں مدد دیں گے اور اللہ رب العزت کو یہ ادا ہماری پسند آئے گی اور جب اللہ رب العزت کا بندہ رو کر اللہ سے مانگتا ہے تو رب کریم ضرور عطا فرماتا ہے تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں ان کلمات کو آپ جمعہ کو بھی پڑھیں شبہ میراج کی رات کو بھی پڑھیں بہت زیادہ دعائیں مانگیں دل کی مرادوں کو پورا ہوتا دیکھیں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں ان مقدس اور بابرکت کلمات کو آپ خود بھی پڑھیں اپنے عزیزوں کو اور فیملی میمبرز فینز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ